رحیم تیکنیکل ایکسپینڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم جی آئے کے انٹری ٹیسٹ 2012 کا ایک پاسٹ قویشن کریں گے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے اور اکثر انٹری ٹیسٹ میں آتا ہے جو کہ ہے ایک مومنٹم از انکریز بائی ٹین پرسنٹ ہاو مچ کائنیٹک انرجی از انکریز اس قویشن کو سالف کرتے ہیں پہلی بات ہمیں کائنیٹک انرجی کا فارمولا پتا ہے کہ کائنیٹک انرجی از ایکل ہاف mv² اچھا اب اس ایکویشن کے ساتھ اس کے ساتھ میں m multiply اور divide کرتا ہوں جب میں اس کے ساتھ m multiply اور divide کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس کیا آتا ہے ہاف mv² ہے اور اس کے ساتھ میں m multiply اور divide کر لیتا ہوں اب اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں ہاف m اور m m² آ جائے گا m² v² divided by m تو ہمیں پتہ ہے کہ مومنٹم denoted by p is equal to mv تو مطلب یہ جو m² v² ہے اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں half mv all² divided by m مطلب یہ کہ ہمارے پاس half کیونکہ mv برابر ہوتا ہے مومنٹم p کے تو یہ ہمارے پاس half p² divided by m آ جائے گا تو مطلب کائنیٹک انرجی کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ کائنیٹک انرجی is equal to p² divided by 2m تو یہ کائنیٹک انرجی کا ایک دوسرا ٹائپ فرمولہ ہو گیا ہے ان ٹرمز آف مومنٹم فرمولہ ہو گیا ہے جو کہ مومنٹم سکوئر divided by 2m ہے تو اس فرمولے کو میں سائٹ پہ لکھ لیتا ہوں کہ کائنیٹک انرجی is equal to مومنٹم سکوئر divided by 2m اب اس فرمولے کی مدد سے ہم یہ سوال کو سالف کریں گے یہ فرمول ہمارا ایکویشن 1 ہو گیا پھر کہتا ہے if مومنٹم is increased by 10% ہمیں پرسنٹیج کا پتہ ہے کہ پرسنٹیج always in terms of 100 ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ let original مومنٹم بھی let original مومنٹم بھی پی اس اوریجنل مومنٹم کو ہم پی سے denote کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پی ہے فرمول اب جو انکریز مومنٹم ہے اس کو ہم چلے انکریز مومنٹم پی بار سے denote کر لیتے ہیں تو انکریز جو مومنٹم ہے وہ کتنا ہوگا اس میں 10% انکریز آیا ہے اس کو ہم denote کر لیتے پی پرائیم سے for example صحیح اب پی پرائیم سے میں نے denote کر دیا تو یہ پی پرائیم کس کے برابر ہے 10% انکریز تو مطلب یہ ہے کہ پی پلس اوریجنل مومنٹم پی تھا اور اب 10% انکریز ہو گیا پرسنٹیج انٹرمز ہنڈرٹ ہوتا ہے تو مطلب 10 بائی ہنڈرٹ انکریز ہو گیا تو نیو جو مومنٹم ہے یا انکریز جو مومنٹم ہے وہ پی بار is equal to پی پلس 10% ہو گیا اس کو ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا پی پلس 0.1 پی مطلب جو نیو مومنٹم ہے انکریز مومنٹم ہے وہ برابر ہے 1.1 پی کے اس کو ہم equation number 2 کہہ لیتے ہیں ایک ہمارے پاس kinetic energy کی equation آ گئی اس کے بعد دو انکریز مومنٹم ہے وہ ہمارے پاس آ گیا 1.1 of the original مومنٹم تو آپ نے یہ equation بھی یاد کرنی ہے ان دو equation کو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں kinetic energy is equal to p square divided by 2 m اور جو نیا equation 2 ہو گیا اچھا اب new مومنٹم کتنا ہے یا انکریز سوری kinetic energy new kinetic energy کتنی ہے یا انکریز kinetic energy کتنی ہے یہ original kinetic energy تھی اب جو انکریز kinetic energy ہے اور اگزامپل اس کو میں kinetic energy ون سے denote کر لیتا ہوں وہ کتنی ہوگی دیکھیں ہا اب ادھر اینرڈی is proportional to the momentum square کیونکہ m ہمارے پاس constant ہوتا ہے mass ہمارے پاس universal constant ہے تو اس 1 by 2 m کو میں ادھر لیتا ہوں اور اب اس p square کی جگہ میں 1.1 p ڈال لیتا ہوں صحیح ادھر میں نے 1.1 p ڈال لیا اور اس q پر square بھی ہے یہ ہمارے پاس new momentum یعنی new kinetic energy یعنی kinetic energy 1 ہے جس میں میں p bar کی جگہ 1.1 p ڈال دیا اس کو جب ہم solve کریں گے تو یہ 1 by 2 p اور یہ جو آئے گا وہ آئے 1.21 into p square صحیح اس کو میں ایس لگ سکتا ہوں کے 1.21 into p square divided by 2 m اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس increased kinetic energy ہے جس کو میں kinetic energy 1 سے denote کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں p square divided by 2 m کس چیز کے equal ہے original kinetic energy کے تو مطلب جو kinetic energy 1 ہے equal 1.21 into original kinetic energy تو ہمارے پاس equation 3 ہو گیا جو کہ ہے kinetic energy 1 یا increased kinetic energy is equal to 1.21 into original kinetic energy اب دیکھیں kinetic energy کتنی change ہو گئی new kinetic energy 1.21 है old kinetic energy ہے ke ہے صحیح ہے اس کو میں equation 3 again کہہ لیتا ہوں اب increased in kinetic energy کتنی ہے increased in kinetic energy کیا ہے final kinetic energy ہے 1.21 ke ہے original kinetic energy again ke تھا ہم نے denote کیا تھا divide by original ہم کریں گے جو کہ ke ہے اور multiply by 100 کریں گے یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس آج جائے گا کہ اس سے kinetic energy ہم common لیں گے تو kinetic energy نیچے اور اوپر cancel ہو جائیں گا تو یہ آپ کے پاس 0.21 multiply by 100 یعنی کہ 21% آ جائے گا تو اس سوال کا جو answer ہے کہ momentum is increased by 10% how much kinetic energy is increased اس کا right answer ہے وہ ہمارے پاس 21% ہے اچھا یہ تو تا proper طریقہ اس سوال کو solve کرنے کا جسے کیسے تو میں مٹا لیتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس momentum 10% increase آ جائے تو initially آپ فرس کیجئے گا کہ 1 ہے جتنا increase آ جائے اس کے اس میں add کر دی جائے گا اب 10% increase ہے تو زائد سی بات ہے پی پرائیم 1.1 ہوگا صحیح اگر 20% increase ہے 20% increase increase momentum ہوگا وہ 1.3 ہوگا this is for 30% تو آپ نے directly 1.3 یا 1.1 کا square لینا ہے صحیح ہے اب 1.1 کا square لیتے تو 1.21 آتا 1.2 کا square لیتے تو 1.44 آتا 1.3 کا square لیتے تو 1.69 آتا ہے تو جو kinetic energy ہے وہ کتنی increase ہوئی ہے اس کیس میں 21 increase ہوئی ہے اس کیس میں 44 percent increase ہوئی ہے اور 69 percent increase ہوئی ہے ایسی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر momentum 40 percent increase ہو گیا تو اس case میں جو new momentum ہوگا وہ 1.4 ہوگا پھر آپ 1.4 square لینا ہے جو 1.96 آتا ہے اس case میں جو kinetic energy increase ہوگی 196 percent ہوگی and so on تو یہ ایک trick تھا کہ کس طرح آپ اس طرح کے سوالات کو solve کر سکتے ہیں Thank you